ناظرین پاکستان، بہارت، انڈونیشیا، مالدیپ، سری لنکا، مارشی سمیت، کئی ممالک میں جو کرنسی رائج ہے اسے روپیہ کہتے ہیں ناظرین اس کرنسی روپیہ کی ابتدا کب، کہاں سے ہوئی تھی، اس کا اجرا کس نے کیا تھا اور اس کے اجرا کی وجہ بہت دلچسپ ہے، اس کا اجرا کیسے ہوا تھا ناظرین آج سے چار سو اناسی سال پہلے جی ہاں اس برس غیر انڈو پاک پر ایک حکمران تھا جس کا نام تھا شیر شاہ سوری جنہوں نے ہندوستان پر آج کے پاکستان پر صرف پانچ برس تک حکومت کی اور انہوں نے صرف پانچ برسوں میں اس پورے خطے کی کایا پلٹ دی تھی جی ہاں شیر شاہ سوری نے ناظرین پندرہ سو چالیس میں مغلوں کے دوسرے حکمران یعنی دلی کے حکمران نصیر الدین ہمائیوں کو شکست دے کر وہ حکمران بنا تھا اور اس نے جب یہاں پر تخت سنبھالا تو یہاں کے حالات عبدر تھے اور کوئی بقیدہ کرنسی نہیں تھی تو وہ پہلا حکمران تھا جنہوں نے یہ ہے کہ لیندین تجارت میں آسانی کے لیے کرنسی کے اجرا کا حکم دیا تھا اس سے پہلے کرنسی تھی لیکن وہ اس طرح کی تھی کہ ہر علاقے ہر یعنی کہ کلے نے کلے دار نے اپنی اپنی کرنسیاں سرداروں نے اپنائی ہوئی تھی بلکہ بارٹر سسٹم تھا کہیں گندم کہیں کباس کہیں مختلف اجناس سے بھی خرید و فروخت ہوتی تھی اور شیر شاہ سوری یعنی فرید خان پہلا حکمران تھا جنہوں نے پندرہ سو بیالیس میں اس وقت انہوں نے جب کرنسی کو یعنی کہ لیندین تجارت میں آسانی کے لیے حکم دیا تو گیارہ اشارہ چار گرام یعنی ایک طولہ وزنی چاندی کا سکہ اسے مشہدے کے لیے جب پیش کیا گیا تو اس نے اس کے دونوں رخ دیکھے اور باغور موینے کے بعد اس کے موں سے سنسکرت کا ایک لفظ نکلا اس نے کہا یہ روپیہ ہے یعنی روپیہ کا مطلب یہ خام چاندی ہے یہ خام چاندی ہے اور اس کے موں سے یہ روپیہ نکلا اور یہ ریج ہو گیا اس نے اس کرنسی کو روپیہ کو یعنی کہ اپنانے کا اجراء کا حکم دے دیا اور اس کے بعد اس نے سونے اور تامبے کے مہر اور پیسہ نام کے سکے بھی ڈھالے ان کے اجراء کا بھی وہ کیا اس نے احکامات جاری کیے تو ناظرین یہ پندرہ سو بیالیس میں پہلی بار روپیہ کا اجراء ہوا تھا جو آج ساؤت ایشیا کے ممالک میں یعنی کافی سارے ممالک پاکستان بہارت سری لنکا مالدیپ انڈونیشیا ماریشیس وغیرہ میں جانی کہ یہ کرنسی آج بھی اسی میں لیندین ہوتا ہے اس سے پہلے ناظرین ہندوستان میں جو کافی ہر تک کس کوئی جو کرنسی چلی تھی وہ جن کو سلطان محمد تغلق نے ریج کیا تھا اس کا نام تھا ٹکا یا ٹکے اس کو انہوں نے وہ یعنی چند علاقوں تک محدود تھا شیر شاہ سوری نے اس کرنسی کو کالدم قرار دے دیا تھا کیونکہ اس کو اس وقت بھی لوگ فیک استعمال کرتے تھے اور وہ پورے ہندوستان کی نمیندگی نہیں کرتی تھی جب روپے کا اجرا کیا گیا تو یہ دلی سے افغانستان سری لنکا تک یعنی پورے انڈو پاک آج کے بنگال تک یعنی بنگلہ دیش تک پاکستان بہارت بنگلہ دیش سری لنکا مالدی بھٹان ان تمام علاقوں تک یہ کرنسی پھیل گئی تھی اور اس کے بعد ناظرین مغلہ ہے مغلہ سلطنت شیرشاہ سوری کے بعد دوبارہ بحال ہوئی تو انہوں نے بھی اس کو جاری رکھا اس کا خاتمہ نہیں کیا اس کے بعد انگریز آئے اور انہوں نے بھی اس کرنسی کو جاری رکھا ناظرین انگریزوں نے بھی اس کرنسی کا خاتمہ نہیں کیا بلکہ یہی کرنسی روپیہ چلتی رہی اور پھر انیس سو سن تالیس میں پاکستان بہارت وجود میں آئے انگریزوں سے آزادی ملی برطانیہ سے آزادی ملی تو اس کے بعد پاکستان نے بھی اور بہارت نے بھی روپیہ کو بطور کرنسی اس کا یعنی کہ اس کو تسلیم کیا اور اس کا اجراء کیا لیکن بھارت نے اپنے ڈیزائن پاکستان نے اپنے ڈیزائن سے اس کا اجراء کیا تو آج بہارت میں بھی روپیہ ریج ہے پاکستان میں بھی روپیہ ریج ہے اور یہ تاریخی کرنسی شیر شاہ سوری کا ناظرین بہت بڑا کارنامہ ہے جو آج تک ریج ہے ناظرین یہ کرنسی آج پاکستان سمیت کئی ممالک میں بڑی کامیابی سے جاری اور ساری ہے البتہ اس کے اگر جو مختلف کرنسی نوٹ ہیں ان میں تبدیلی آتی رہی ہے کبھی وہ ٹکا تھے پھر اس کے بعد وہ مختلف سکوں میں یعنی آٹھ آنے چار آنے ایک روپیہ دو روپیہ پھر بند ہوتے رہے پھر پانچ روپیہ پھر وہ بند ہوتے رہے پھر وہ سکے بنتے رہے پھر دس روپیہ پھر پچاس روپیہ پھر سو روپیہ پھر کسی دور میں پانچ سو پانچ سو سے ہزار اب پانچ ہزار تک کے نوٹ اس کرنسی میں یعنی کہ بنایا جا رہے ہیں اور یہ بڑی کامیابی سے اور ہر کنٹری نے اپنے اپنے سکے اپنے اپنے نوٹ اس کا نام روپیہ ہی ہے اور کرنسی کا توازن روپہوں میں ہی ہوتا ہے